بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ ساتھ یا ویسے ہی اس کو آپ روٹی سے کھا لیں بہت مزیقی بنتی ہیں دیکھیں اس کو ہم نے کٹ لیا ہے اور اب یہ میں تقریبا دس سے بارہ چوہے لحسن کے ہیں اس کو میں بلکل باری باری کو چل لوں گے اور یہ دیکھیں میتھی دانہ ہے رائی ہے سب ہاف اف ٹی سپون کلونجی ہے تھوڑی سی ہینگ لی ہے اور زیرہ ہے اس کے اندر ون ٹی سپون تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس کو سرسوں کے دیل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں بہت مزیقی بنتی ہیں اب اس کے اندر ہم لحسن ایٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو سوتے کریں گے اور اس کے اندر یہ جو ہم نے مسالے رکھے تھے اس کو ہم نے ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہلکا سا سوتے کریں گے اگر آپ کو میری ریسپ پر پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہیں ہری مرچیں اس میں ایٹ کر دی ہیں میں نے بہت مزیقی بڑی چٹ پٹی سی اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہیں اس کو آپ ہفتہ بھر تک رکھ کے کھائیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو آرام سے اس کو بنا کے فریج میں رکھ لیں ہفتہ دس دن اور اس کو کھائیں حلدی ایٹ کر رہی ہیں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہیں اس کے اندر پسی لائل مرچ ہے لائل مرچیں بہت تیز والی نے یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر پھٹا ہوا زیرہ اور دھنیا میں نے ایٹ کیا ہے اور آم چھول ایٹ کیا ہے اس کے اندر میں نے ون ڈی سپون گھر کے آم چھول ایٹ کیا ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے اس سے ٹیز بہت اچھا آجاتا ہے اور اب میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون تقریباً دہی ایٹ کر رہی ہوں اس سے فلیور بہت زیادہ اچھا آجاتا ہے اور ہری مرچیں ہماری آلموسڈن ہیں بلکل اس کو ہم تھوڑا سا اور بس فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں کتنی زبردستی بڑی چٹ پٹی سی ہری مرچیں تیار ہیں اس کو آپ سارا روٹی کے ساتھ کھائیں دال چاول کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل کرے کھائیں اس کو بہت مزیگی لگتی ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں ملتے ہیں اس نئی ویڈیو کی ساتھ چیک کیا اور اللہ حافظ موسیقی